بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے چونکہ وہ ایک فقی وقت تھے اس لیے ان کا سنایا ہوا واقعہ سنانے کی جرد کر رہا لاہور کا ایک گوالہ تھا گائے پھینس کے دودھ دونے والے کو گوالہ کہتے ہیں وہ نوجوان تھا اس کے دل میں حج کرنے کی بہت طلب تھی چنانچہ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بڑے شوخ اور بہت محبت کے ساتھ سفر حج کے احوال پوچھتا حتیٰ کہ اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج پر کیسے جاتے ہیں کسی نے اسے بتا دیا کہ حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں چنانچہ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کراچی کیسے جاتے ہیں کسی نے کہا اسٹیشن سے جاتے ہیں تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا اسٹیشن کہاں سے جاتے ہیں کسی نے اس کو اسٹیشن پہنچا دیا اب وہاں اسٹیشن پر پوچھتا پھر رہا تھا کہ مجھے کراچی جانا ہے کراچی کیسے جائیں وہ کئی دنوں تک لاہو اور سٹیشن پر پھٹا رہا بلاخر ٹرین کے ایک کنڈیکٹر کا آٹھ نے سوچا یہ بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے لہٰذا اس کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیے چنانچہ اس گوالے سے کہا تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں اس طرح وہ ٹرین کے ذریعے کراچی پہنچ گیا کراچی ریلوے سٹیشن پر پہنچ کر اس نے پھر پوچھنا شروع کر دیا مجھے حج پر جانا ہے کیسے جنگ کسی نے اسے حاجی کیمپ جانے کا راستہ بتا دیا وہ حاجی کیمپ چلا گیا وہاں تو پورا شہر آیا ہوا تھا لوگ روزانہ بحری جہاز پر سوار ہو کر جا رہے تھے جب وہ لوگوں کو سوار ہو کر جاتے دیکھتا تو اس کے جذبات کے سمندر میں بھی زیادہ جوش آ جاتا اگرچہ اس کے پاس سفر کے وسائل نہیں تھے نہ ٹکٹ تھا نہ باسپورٹ تھا اور نہ ہی پیسے تھے مگر اس کے دل میں حج کرنے کا سچا جذبہ موجود تھا چنانچہ وہ وہاں بھی یہی کہتا رہا کہ مجھے حج پر جانا ہے ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے کر جانے والے کلی ہیں ان کی ایک مقصود وردی ہے اور ان کو اوپر جانے کی اجازت بھی ہے لہذا مجھے کسی کلی سے دوستی لگانی چاہیے چنانچہ اس نے ایک کلی سے دوستی لگانی اور اسے کہا بھائی آپ مجھے اپنی وردی دے دیں میں نے بھی حاجیوں کا سامان اوپر پہنچانا ہے جب سامان ختم ہو جائے گا تو میں اپنے ایک اپڑے پہن کر آپ کی وردی واپس کر دوں گا میرا بھی کام بن جائے گا اور آپ کی وردی بھی واپس آ جائے گی چنانچہ اس کلی نے اپنی وردی دے دی اور وہ سامان اٹھانے کے بہانے جہاز پر آتا اور چاہتا جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ ادھر ہی کہیں چھپ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کلی کے وردی واپس بھیجوا دی اب وہ وہیں پر ادھر ادھر وقت گزارتا رہا وہاں تو ایک جہاز میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں کیا پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت تھی کہ پاسپورٹ اور ٹکٹ کے بغیر وہ جذبات کے گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کا گھر دیکھنے جا رہا تھا لوگ تو اپنے کمروں میں بستروں پر سوتے اور وہ بیچارہ بیٹھ بیٹھ کر وقت گزار لیتا اس نے جہاز میں ایک بندے کے ساتھ واقفیت پیدا کر لی اور اسے کہا بھائی جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگیں اور بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا تو اس آدمی نے کہا وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے اس آدمی نے دیکھا کہ وہ نوجوان جہاز کے عرشے کے اوپر چڑھا اور کھڑے ہو کر سمندر کے اندر چھلانک لگا دے اسے تیرنا تو نہیں آتا تھا چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر اوپر ہی نہ سکا جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آرہا وہ سمجھ گیا کہ نوجوان ڈوب گیا ہیں اس نے دل میں سوچا کہ اچھا اللہ کو یہی منظور ہوگا جب اس آدمی نے حج کیا اور تواف زیارت کے بعد دھرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ گوالہ بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے اور اس نے عربوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے اس سے پوچھا کیا آپ وہی ہیں جس نے سمندر میں چھلانک لگائی تھی وہ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں وہ وہاں ایک دوسرے سے خوب ملے اس نے گوالے سے پوچھا سناؤ تمہارے ساتھ کیا بھی تھی اس نے کہا میرے ساتھ چھلو تمہیں آگے جا کر بتاؤں گا چنانچہ وہ آدمی اس کے ساتھ چل پڑا جب وہ باہر نکلے تو دیکھا ایک بالکل نئی کار کھڑی ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے گوالہ کار کے اندر بیٹھا اور ساتھ اس آدمی کو بھی بٹھا لیا اور ڈرائیور ان کو ایک مکان کی طرف لے گیا جو بالکل نیا بنا ہوا تھا اندر جا کے دیکھا کہ کوٹھی سجی ہوئی ہے گوالے نے اسے ایک جگہ پر بٹھایا اور نوکر سے کہا مہمان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیزیں لے کر آو چنانچہ وہ مشروب اور پھل لے آیا اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا بھائی مجھے بتاؤ کہ قصہ کیا ہے وہ کہنے لگا میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ دیکھو یہ کار بھی میری ہے ڈرائیور بھی میرا ہے اور مکان بھی اس نے پوچھا کہ بھائی یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل گیا وہ کہنے لگا یہ تو راز کی بات ہے کیونکہ تم میرے محرم راز ہو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں چنانچہ وہ کہنے لگا میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اس شوق اور محبت میں میں نے یہ ہیلا کیا جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا اے اللہ بس میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا بس ایسے ہی بھات پاؤں مارتا رہا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لہریں خود ہی دھکیل دھکیل کر ساہی کی طرف لے جاتی رہی میرے اندر بھی پانی چلا گیا اور میرے ہوش اڑ گئے جب میں ساحل پر پہنچا تو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا میں باہر نکلا اور وہیں لیٹ گیا جب میں اٹھا تو صبح تحجت کا وقت تھا میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند تھے ساحل کے ساتھ گریل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا میں وہیں گریل کے پاس بیٹھ گیا میں نے دیکھا کہ اس گریل کی دوسری سمت کوٹھی نمائک گھر ہے اور اس گھر کے سہن میں ایک گائے بندی ہوئی ہے دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے مگر گائے ان سے معنوس نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ گائے ان لوگوں کے کابو نہیں آ رہی تھی جب وہ دور نکالنے کے لیے بیٹھے تو گائے انہیں بیٹھنے ہی نہ دے رہی تھی وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے ایک آدمی گائے کو پکڑتا اور دوسرا تھن کو ہاتھ لگاتا تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی کے ساتھ گشتی کرتے رہے میرا تو کام یہی تھا جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے انہیں آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے کہا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں وہ تو عربی بولتے اور سمجھ دے تھے اس لئے ان کو اشارے سے ہی دودھ نکالنے کی پیش کر سمجھ آگئے انہوں نے کہا آ جاؤ میں نے کہا یہ جنگلہ ہے میں تو نہیں آ سکتا اللہ کی شان کہ وہ کوٹھی اسی پورٹ کے ڈائریکٹر کی تھی اس کا ایک بیٹا تھا ڈاکٹروں نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کریں اس نے سپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ اسے نکالنے نہیں دیتی تھی جس کی وجہ سے ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی کہ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا اب جب میں نے ان سے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے جا کر ڈائریکٹر سے کہا کہ یہاں جنگلے کے اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں اس نے کہا یہ چابیل ہو اور جا کر اسے لے آؤ وہ گیٹ کا تالہ کھول کر میرے پاس آئے اور مجھے ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے گئے جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کی بات کہی تو وہ مانوس ہو گئی میں نے نیچے بیٹھ کر ان کو آٹھ دس کلو دودھ نکال کر دے دیا جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی کہنے لگے آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا پھر وہ کہنے لگی اس بندے کو نہیں جانے دینا جب ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں میں نے کہا میں پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں وہ کہنے لگا ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے اس نے کہا تم اچھا دودھ نکال دے ہو میں نے کہا کہ میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے وہ کہنے لگے تم فکر نہ کرو ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل بتا دی اس کے والد نے دو سو گائے بھینسوں کا بارہ بنایا ہوا تھا چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا ہمیں تو خود ایسے ٹرینڈ بندے کی ضرورت ہے بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا اس بندے کو میرے پاس بھیج دو اس نے کہا جی بہت اچھا میں بھیج دیتا ہوں چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا اس کے سسر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم صبح و شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو جب دودھ دونے کا وقت آیا تو میں نے اس کو بیس پچیس گائے بھینسوں کا دودھ منٹوں کے حساب سے نکال دیا وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے وہ مجھے کہنے لگا کہ بس اب تم نے یہی رہنا ہے اور میں نے کہا مجھے حج پر جانا ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہی کہتا ہے کہ بس اب تمہیں یہی رہنا ہے لیکن میں نے جواب میں یہی کہا کہ مجھے حج پر جانا ہے میں تین دن وہاں رہا اور تین دن وہ مجھے بار بار یہی کہتا رہا کہ تم نے یہی رہنا ہے اور میں اس سے کہتا مجھے حج پر جانا ہے تیسرے دن وہ کہنے لگا میاں ہم تجھے حج بھی کروائیں گے میں نے کہا میں حج تو کروں لیکن باقی باتیں بعد میں کروں گا اس نے مجھے حج بھی کروایا حج کرنے کے بعد میں نے اسے کہا میرا حج ہو گیا اب مجھے گھر واپس جانا ہے وہ کہنے لگا نہیں تُو نے یہی رہنا ہے میں نے کہا میرے تو بیوی بچے وہاں ہیں اس نے کہا فکر نہ کرو میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے وہ گھر میں تجھے دیتا ہوں یہ میری نئی گاڑی ہے یہ بھی توفہ دیتا ہوں یہ ڈرائیور ہے یہ بھی تجھے دیتا ہوں اب تم اپنے بیوی بچوں کے نام اور ایڈریس بتاؤ میں پیغام بھیج دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے یہاں پہنچ جائیں گے پھر ایک حج کیا ہر سال حج کرتے رہنا اب ایک ہفتے بعد میرے بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے میں نے حج بھی کر لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی ورکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دیں اب میں یہی رہوں گا ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا تو حضرت بولے بھائی ہم سے تو وہ گبارہ اچھا ہے کہ اس نے دودھ نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف دیکھا سج ہے کہ جب جذبہ سچا ہو تو پھر بات بن ہی جاتی ہے